نہ نہیں ہے ویلتھ کرییشن اگر ایک ملک میں نہیں ہوتی وہ ملک آگے بڑھیں نہیں سکتا میں دو ویجن تھے پولٹکس میں آنے کے لیے ایک ویجن یہ تھا کہ پاکستان ایک خوددار ملک بنے ہم پہلی پاکستان کی جنریشن تھے ہمارے ماں باپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے اور ہمیں بڑی پرائیڈ تھی بچپن سے پرائیڈ دی گئے تھی پاکستان میں ازادی میں تو وہ جو ہمارا ڈیپینڈنسی سنڈرم شروع سے ہی ہو گیا پہلے اتنا برا نہیں تھا لیکن آہستہ آہستہ اور خاص طور پر پچھلے بیس پچیس سالوں کے اندر کہ اگر ہمیں باہر سے مدد نہیں ملے گی تو ملک سروائیڈ نہیں کرے گا اور اس سے ہم نے اپنی ڈگنیٹی بھی کھوئی اپنا آہ آہ آزادی بھی کھوئی سیلف اسٹیم کھوئی ملک نے یہ سب ان امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک قوم اوپر جاتی ہے قومی غیرت ہوتی ہے ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے اپنے پیر پر کھڑی ہوتی ہے اپنے فیصلے کرتی ہے اور یہی اس لیے ملک سوورن بنتا ہے تو ہم نے یہ ڈیپینڈنسی سنڈرم اور پھر ابھی کبھی بھی ہم نے اتنے اپنے سرپلسز پروڈیوز نے کیے کہ ہم مریب ملکوں کو پیسے دیتے ہیں پاکستان ہوت ملک ہونا چاہیے تھا اور بننے جا رہا تھا سکسٹیز میں کہ ہم غریب ملکوں کو امداد دیتے ہیں لیکن ایک وارٹر شیڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں جو ایک کیمپین چلی بائیس فائملیز کے خلاف اس کے بعد نیشنلائزیشن ہوگی سیونٹیز میں اس کے بعد میں نے اپنے کانوں سے سنا تقریروں میں کہ سرمایہ کاری برا تھا ہم نے وہی سیونٹیز کے ایک پالٹیشن تھے مراج محمد خان وہ ہماری پارٹی جوئن کیا انہوں نے نائنٹی ایٹ میں تو وہ عام تقریریں کرتے تھے سرمایہ کاروں کو برا بلا کہتے تھے وہ سیونٹیز کی جو ایک کلچر تھا تو جب آپ ایک ملک میں ہیں یہ فضاء بنا دے ہیں کہ پیسہ بنانا بری چیز ہے اور ایک سرمایہ کار کو ایک کرائیم کمینل کی طرح ٹریٹ کرو تو وہ معاشرے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اور جو میرا ایک تو وہ اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا اگر آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے آپ آگے ہی نہیں بڑھ رہے ہیں آپ کے پاس گروتھ ریٹنگ نہیں آپ کی بڑھ رہی ہے آپ کے خسارے ہو رہے ہیں ڈیفیسٹس ہو رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ فسکل ڈیفیسٹس تو ملک تو سارا وقت میں شروع سے میں جو پولٹکس پہ آیا تھا میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں غربت ختم ہو اب غربت ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس بلک پہ ویلتھ کریشن نہ ہو چائنہ نے جو اتنا دنیا کی تاریخ پہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ستر کھوڑ لوگوں کو تیس سالوں میں غربت سے نکالا تو اس کی اس کے اور بھی بڑے تھے ان کی پوری پلانگ بنا کہ کیسے انہوں نے غریبوں کو اٹھانا ہے غریب علاقوں کو اوپر اٹھانا ہے لیکن انہوں نے ویلتھ کریشن کی جس کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ آیا جس سے انہوں نے پاورٹی لیویریشن کے پورے اپنے پروگرامز کیے تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں خودداری اور ایک ہم نے اس ملک میں غربت کم کرنی یہ دونوں چیزیں تب ہوں گی جب ہماری بزنس کمیورٹی پراسپر کرے گی جب ہم ایک ملک میں ایک کلچر بنا دیں گے کہ پیسہ بنانا گناہ نہیں ہے ٹیکسٹوری کرنا گناہ ناجائز طریقے سے پیسہ بنانا برا ہے لیکن اگر بزنس پراسپر کرتی ہیں تو ملک ترکی کرتا ہے تو یہ بیسیکلی میں صرف مائنڈ سیٹ کی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے سب سے پہلے بیروکریسی کے اندر یہ مائنڈ سیٹ ہے آج ہم ایک ابھی بڑی لمبی میٹنگ کیا آج دوپیر کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر پرائیم منسٹر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے سیکٹریٹ میں وہ آفس بنے گا جس کا مقصد ہی ہوگا کہ جو بھی رکاوٹیں ہیں بزنس کے لیے وہ ختم کی جائیں گی یا کم کی جائیں گی یا آسان کیا جائے گا بزنس کرنے کے لیے تو میں بڑا آج مجھے خوشی ہوئی سنن کے کہ جو ہمارے ایف بی آر کے چیئرمنٹ ہیں جو بیورکریٹ ہیں ان سے میں نے سنا کہ یہ ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا کہ ویلت کریشن گناہ نہیں ہے تو یہ ہماری جب ایک بیورکریٹ یہ بات کہہ رہا تو میں نے سمجھا کہ یہ اب آگے اچھے حالات انشاءاللہ آنے والے ہیں آپ سب کے لیے آپ سب کو بڑی خوشی ہوگی سنن کے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ سے اپنی پرموٹ کریں گے بڑی ابھی آپ نے باتیں کی دوسرا جو آتے ساتھی کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ کا تھا ہمیں تو ہم سب نے ریلائز کیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایکسپورٹس کو بڑھانا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اب یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ سنگاپور اور ملیشیا ان کی چھے کور لوگ ہیں اور ان کی دو سب بیس ہرب ڈالر ایکسپورٹ ہیں سنگاپور جس کے پچاس لاکھ لوگ ہیں ان کی تین سو تیس ہرب ڈالر ایکسپورٹ ہیں اور یہ ہمارے لیے جو کہ سکسٹیز میں جس طرح پاکستان آگے جا رہا تھا کوئی تصور بھی نہیں کر رہا تھا کہ سنگاپور کہاں سے پہنچ جائے گا یا ملیشیا ہمارے سے آگے نکل جائے گا پاکستان کی ایک دنیا میں سٹینڈنگ تھی ایک پاکستان جس طرح تیزی سے بڑھ رہا تھا ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ یون خان کی ایک فیمز ڈیکٹ آف ڈیولپنٹ تھی ہم نے سکول میں ہوتے تھے ہم سب نے بڑی سیلیبریٹ کی لیکن ایکشلی بڑا اگر وہ لاب سائیڈ ڈیولپنٹ تھی اور اگر تھوڑے سے لوگ پیسہ بنا رہے تھے تو اس کو ٹھیک کر لی رہا چاہیے تھا لیکن یہ تو کلچر نہیں کرتا چاہیے تھا کہ جی پیسہ بنانا ہے گونا اور اس میں آکاری برا ہے تو ہم اس کو کریکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ سب کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اگر ہم نے اس بلک میں غربت گھٹا نہیں اور ہم بڑی شاکنگ ہے غربت اس وقت پاکستان میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فورٹی تھری پرسنٹ سٹنٹڈ گروت ہے تو ہم ایکشلی یہ کہہ رہے ہیں کہ فورٹی تھری پرسنٹ گھرانوں میں نہ ماں کو وہ منموم خوراک ملتی ہے نہ بچے کو ملتی ہے جس سے اس کا برین پوری طرح بڑے اور اپنے قد پہ پہنچے تو اس کا مطلب کہ ان کے پاس اگر بیسک نوٹریشن ہی نہیں ہے تو یہی غربت ہے تو جدر تقریباً آدھی ہماری عبادی آج اس سٹیٹ کے اوپر ہے تو اس کے لیے ایک تو ہم انشاءاللہ ایک زبردست پہلی دفعہ پاکستان میں ایک کوارڈنیٹڈ پاورٹی الیویشن پروگرام لے کے آ رہے ہیں ایک ease of doing business ڈائریکٹی پرائم منسٹر کے نیچے ہوگا دوسرا پاورٹی الیویشن ڈائریکٹی ہمارے پرائم منسٹر سیکٹیریٹ کے اندر ہوگا تاکہ اوپر سے ہم یہ ساری کوارڈنیٹڈ ایفٹ ساری ڈپارٹمنٹس جو بھی غربت میں کم کرنے میں کرتی ہیں ان ساروں کو ایک جگہ سے کوارڈنیٹ کریں اور جو بھی مسئلے بزنسز کو آتے ہیں وہ بھی ایک جگہ سے ہم آپ کے مسئلے حل کریں اور ہم نے جو یہ کیسز میں ایکسپورٹس کی بات کر رہا تھا ہم نے فیصلہ کیا آتے ساتھی جو ہمیں آم باہر فرنڈلی ممالک میں جانا پڑا اپنے فورن ایکچینج ریزرفز کو بولسٹر کرنے کے لیے اور یہ جو سارا آئی ایم ایف کا نگوسیشنز ابھی چل رہی ہیں تو یہ شرب کی بات ہے ہی چوبیس ارب دالر کی ایکسپورٹس ہیں ایکیس کروڑ پاکستانیوں کی اس لیے ہم نے آپ پوری کوشش کریں گے جو انہوں نے ہماری فینانس ٹیم نے جو فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بوسٹ دینے کے لیے اور ان کے لیے لیول پلائنگ فیل لے کے آئیں گے جو کمپیٹیز ہے سب کانٹیننٹ میں اس کے پر انشاءاللہ پورا زور لگا رہے ہیں آپ کے لیے ویسے آسانیاں پیدا کریں گے یہ جو ہمارے بیو آئی بورڈ آف انویسپنٹ کا جو آفس اب ہوگا یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو سارا ہم سٹیپس لیں گے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو ہم نے ابھی بڑے طاقت سے ہم اب بڑے بھرپور طریقے سے آئیں گے وہ جو ہے منی لانڈرنگ یہ کنیکٹڈ ہے منی لانڈرنگ کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ہی طرح ٹیکل کریں گے منی لانڈرنگ اور سمگلنگ یہ دونوں ہمیں افیکٹ کرتی ہیں منی لانڈرنگ یہاں سے ڈالرز باہر جاتے ہیں اب ہمیں تعداد پتا چل رہی ہے کہ کس طرح سمگل ہو کے ڈالرز باہر جا رہے ہیں اس کے اندر ہم افغان ٹرازر ٹریٹ کے پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے کیسے بات کریں کہ جس لیول کی سمگلنگ ہے اور دوسرا کہ یہ اس کا جو امپیکٹ پڑھا ہے ہماری انڈسٹری کے پر ڈی انڈسٹریلائزیشن کے اوپر یہ سمگلنگ کا کتنا بڑا امپیکٹ پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ یہ پورا ساری ایجنسیز جو رسپونسبل ہیں سب کو ہم ایک ہی ہم نے اکٹھا کیا ہوا ایک پوری پالیسی لے کے آ رہے ہیں سمگلنگ بھی روکنے کے لیے اور منی لانڈرنگ بھی روکنے کے لیے ہم نے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں رمیٹنسز اس کے لیے بھی پورے سٹیچ لے رہے ہیں کہ ان کے لیے آسانی کریں کہ لیگل چینلز کے ثرو وہ رمیٹنسز بھیجے تھا کہ ہمارا یہ جو پرابلم ہے ڈالر شورٹیج کا یہ ختم کیا جائے انویسپنٹ کے لیے میں تھوڑا سا وقت ہے لیکن میں نے دیکھا انہیں تین چار مہینے میں کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے پاکستان میں انویسپنٹ کے لیے نمبر وان جیو سٹیٹیجک پوزیشن جو پاکستان کی ہے سی پیک ایک اور وجہ ہے کہ وہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں بڑی مارکٹس ہیں دوسرا کہ جو پاکستان کا ینگ پاپولیشن ہے بارہ کور پاکستانی تیس پہنتیس سال سے کم ہے اس سے یہ بڑا بہر انٹرسٹ ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اور ماشاءاللہ آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کے پریقیوں میں گورنمنٹ کابو پائے گی اس کے لیے ہمارے پاس بڑا انٹرسٹ ہے اس وقت انویسپنٹ کا منلنز کی آپ نے بات کی آج ہی ہم وہ ڈسکس کر رہے تھے جو ریکوڈک کا سرہ سلسلہ ہے لیکن جو بلوچستان میں اس وقت کپر ریزروز ہیں پھر جو ابھی دوسری ڈسکیشن آ رہی تھی جہاں میں آئیڈیا نہیں تھا کہ تھر میں ایکشلی کس کالیٹی کے ریزروز ہیں ہم نے کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کول کا تو پاکستان ایک رسورس رچ پلک ہے اس میں صرف ہم نے مدد کرنی ہے انویسٹرز کی پاکستان کے اندر جو انویسٹرز ہیں جو پاکستان سے باہر پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آسانیہ پیدا کر دی ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ہم نے آج چیزیں سنی ہیں وہ جب ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اس میں جو ٹیکس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی میں یہ سوچا جنسلہم کہ وہ ٹیکس ٹیکسیشن سسٹم ہے میں نے ریلائز کیا کہ کوئی بڑا ہی یا تو پاکستان سے بڑا پیار کرنے والا آدمی پاکستان میں انویسٹ کرے گا یا وہ مجبور ہوگا تو وہ اور کئی جا نہیں سکتا یا اس کے پاس پیسہ اتنا ہوگا کہ وہ یہ ساری چیزیں پیسے دے کے اوپر کام کر سکے یا پھر وہ دونبری کر کے پیسہ بڑائے گا لیکن جو جس انویسٹر کے پاس چوائسز ہیں جس طرح کا ہمارا سسٹم ایوالو ہو چکا ہے بڑے مشکل ہوتا ہے کہ انویسٹر پاکستان میں اس ٹیکس ریجیم اور یہ جو ساری ایشوز ہیں جو ڈیفرن پروونسز اور سینٹر کے اندر جو ڈیفرن ٹیکسز ہیں ریجیمز بھی ڈیفرنٹ بن گئی ہیں کانون بھی بن گئی ایٹی ایمینمنٹ کے بعد تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم یہ سارا سنتسائز کریں گے یہ ساری چیزوں کو اور ہم نے اپنے آپ کو ٹائم فریم بھی دیا ہے اور انشاءاللہ آپ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا ہوں گی یہ جو ابھی ایک اور ہم نے فیصلہ بڑا بڑا فیصلہ کیا کہ یہ جو ٹیکس کلیکشن اور جو ٹیکس پالیسی ایک ہی جگہ پہ تھی وہ ہم نے کیابنٹ میں بھی فیصلہ کیا ہم نے اس کو سپریٹ کر دیا ہے پالیسی الہدہ کر دیا ہے کلیکشن الہدہ کر دیا ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو جو کلیکشن کرتے کرتے ہم نے اپنی انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے کلیکشن کے پر صرف دالتے ہوئے تو جب الہدہ کیا تو اب پوری پالیسی بنے گی کہ ہم نے کیسے اپنی انڈسٹری اور خاص طور پر منیفیکچرنگ کو اٹھانا ہے اور کیسے اس کا کوئی کلیکشن ٹیکس کلیکشن سری ہونا چاہیے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب آپ کے پاکستان بزنس کانسل سے انشاءاللہ میں میٹنگ بھی کروں گا آپ سے کیونکہ ہم ریگلر آپ سے کانٹیکٹ رہیں گے اور آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ کیا جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کے لیے آسانیہ پیدا ہو رہی ہیں بزنس کرنے کے لیے انڈسٹ کرنے کے لیے اور آپ سے مسلسل انپوٹ لیتے رہیں گے کیونکہ ہاں کیونکہ میں آخر میں یہ پھر سٹریس کرنا جاتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی معاشرہ آگے ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ ویلت کریشن کے اوپر اور پروفیبیلٹی کے اوپر جب تک وہ ایمفیسائز نہ کرے یہ میں پہلی دفعہ مہاتر محمد سے ملا تھا بیس سال پہلے اس نے مجھے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی اس بارے ہم دبائی میں شیخ محمد سے ملے شیخ محمد نے اگزیکلی یہی بات کی اس دکھا کہ میرے باپ نے مجھے ایک چیز سکھائی تھی کہ جب تک لوگ لوگوں کو پیسہ بنانے دو جب لوگ پیسہ بناتے ہیں اور لوگ آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے فنڈمنٹل چیز یہ ہے کہ جب تک ایک معاشرے میں آسان نہ ہو پیسہ بنانا لوگ آتے نہیں ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ پھر سے آنے والے دنوں میں آپ ایک بڑا فرق فیل کریں گے آپ ایک مختلف کلچر دیکھیں گے پاکستان میں کیونکہ ہمارا اصل میرا مقصد ہے کہ غربت اٹھانے کے لیے ہمیں ویلت کریشن کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ پاکستان اکنومک فورم سے وزیراعظم ابان خان کتاب کر رہے تھے ہمیں دوسروں پر انعصار کرنے کے دائرے سے